پاکستان کے سٹار بیٹسمن اور ایکس کیپٹن محمد حفیظ کے کرونا ٹیسٹ کے تنازے نے پاکستان میں اس وعباد سے متعلق ایک نیا تنازہ جنم دے دیا ہے ایک تو تنازہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو انگلینڈ کو جانے والے ٹیم نامزد کی گئی ہے اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مصبت آئے ہیں اب اس کا اگر آپ موازنہ کریں کہ لندن میں جو یوکے کی کرکٹ کو مینج کرنے والے لوگ ہیں سٹاف کی میں بات کر رہا ہوں اگر ان کے سات سو سے اوپر لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تو تمام کے تمام ٹیسٹ منفی ہے ان کے پلیئرز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اکہ دکہ اگزیمپلز آپ کو نظر آتی ہیں چاہے وہ فوٹبال کی لیگز کے اندر ہو یا ٹینس کے اندر ہو یا کوئی اور سپورٹس کی ایکٹیوٹی ہو لیکن اتنی بڑی تعداد میں بلک کے اندر کھلاریوں کے ٹیسٹ جو ہیں پوزٹیو آئے ہیں اس سے آپ کو پاکستان کے اندر اس وبا کے سپریڈ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے حکومت کی طرف سے جائزاز شمار آ رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ابھی بھی خطرناک ہیں اور حکومت کے زومہ پرائم میسٹر سمیت اس کی اوپر اپنے آپ کو شہباشیاں دیتے ہوئے نظرات ہیں کہ ہم نے کیا زبردست کام کیا لیکن وہ جو خطرناک صورتحال ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر پلیئرز کے اتنے زیادہ پوزٹیو ٹیسٹ آنا آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ باقہ سپریڈ کیا ہے دوسرا جو بڑا تنازہ شروع ہوا ہے وہ یہ کہ ٹیسٹ ریلائبل کتنے ہیں محمد حفیظ کو یقین پاکستان کرکٹ بورڈ کے توسط یہ معاملہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اس معاملے کی اوپر صرف یہ پلی لے کر کہ محمد حفیظ نے براہراس میڈیا سے بات کی ہے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ ایک ایسا ٹیسٹ کریکٹر جو اور سٹار بیٹسمن انگلین جو پاکستان کی انگلینڈ کی انتہائی اہم سیریز کے لیے باقیدہ نامزد ہو چکا ہے سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کا افیشل ٹیسٹ جو ہے وہ پوزٹیو آیا ہے اور جب اس نے خود ٹیسٹ کروایا تو نیگٹیو آیا ہے اور دونوں لیبز وہ ہیں جو حکومت کے ساتھ کریڈٹیڈ ہیں یعنی وہاں سے آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو اس کی وضاحت دینے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں محمد حفیظ نے براہ راست میڈیا سے کے رابطہ کیا ہے تو اس کے اندر کوئی پروسیجرل انعملی ہوگی اس کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے جو افیشل ٹیسٹ کروایا گیا وہ پوزٹیو آیا اور جو انہوں نے خود ٹیسٹ کروایا وہ نیگٹیو آیا اس سے ہوگا کیا کرکٹرز کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں اور کرکٹ بطور گیم پاکستان میں بہت مشہور ہے ان حالات کے اندر ویسے انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے تو جب یہ خبر بنی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ کا دورہ کرے گی تو ظاہر ہے لوگوں کی توجہ اس پر مبزول ہوگی اس کے اندر سے اگر آپ کو اس ووا سے متعلق اس قسم کے متنازع خبریں اور ریپورٹس آئیں تو پھر لوگوں کا اپنا اعتماد جو آلڑی بہت ویک ہے اس تمام نظام کی آثنٹیسٹی کیو پر وہ مزید کمزور ہو جائے گا تو اصل میں سوال یہ نہیں ہے کہ محمد حفیظ کا ٹیسٹ جو ہے وہ افیشلی تو پوزٹیو آیا اور بعد میں نیگٹیو آیا جب انہوں نے خود پریوٹلی کروایا اصل تو پھر ایکسپلین یہ کرنا ہے موجودہ حالات کے تنازل میں کہ یہ ہوا کیسے اور اتنی بڑی تعداد میں ایسے پلیئرز جو لوگوں کے لیے رول مارڈل ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیے رکھا جنہوں نے اپنے ویڈیوز شیئر کی کہ کس طریقے سے وہ کوارنٹین کے اندر رہ کے زنگی گزار رہے ہیں اور پیکٹس کر رہے ہیں اور پھر ان کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ ہوئے اور تمام معاملہ قوم کے سامنے رکھا گیا کہ اس طریقے سے بھی آپ کوارنٹین کے اندر رہ کے زنگی گزار سکتے ہیں اس کے اندر سے دس لوگ جو ہیں اگر وہ انفیکٹڈ ہیں تو وہ کس طریقے سے ہوئے اور ان کو ہم نے محفوظ کیوں نہیں کیا دنیا بھر کے اندر آگاہ آپ دیکھیں تو پلیئرز کو تحفظ فرام کرنے کے لیے سپیشل اقدامات کیا جاتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر انگلینڈ کا بولر ہے آرچر وہ اس کے کمرے کے باہر انہیں علام لگایا ہوا ہے کہ جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو علام بجنے لگ جاتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا کہ آرچر صاحب جو ہیں وہ ڈنڈی مانے لگے ہیں اور سب لوگ الیٹ ہو جاتے تھے تو آرچر کو دوبارہ اپنے کمرے میں واپس جانا پڑتا تھا تو ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا گیا اگر اتنے اہم شعبہ زندگی کے اتنے اہم لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکا تو اس پاپولیشن کا آپ کیا کر سکتے ہیں جس پاپولیشن کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور جو وبا کے اب مکمل طور پر زد میں ہیں میں آپ کو مسلسل سٹی ایچ کی ذریعے بتاتا رہا ہوں کہ میں اس پر بالکل یقین نہیں رکھتا کہ لوگوں نے اس وبا کے اندر خرابی کا بندوبست کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں قومیں جو ہیں وہ اپنی معاش کی تلاش کے لیے اپنا بندوبست کرتی ہیں لیکن جب کوئی بپتہ پڑتی ہے تو ریاست اور حکومت مل کر ان کی ذہنی سوچ کو بدلنے میں بڑا کارامت کردار ادا کرتی ہیں تو دنیا بھر میں ریاستوں اور حکومتوں نے اپنے عوام کو ان کی مرضی کے خلاف ان کی معاشی مجبوریوں کے باوجود ایک کارنٹین کے اندر رکھنے کا یا سوشل ڈسٹنسنگ کا یا لوگ ٹاؤن کروانے کا بندوبست کروایا اور انہوں نے اس سے نتائج حاصل کیے ہمارے یہاں پر یہ جو وبا چلی ہے کہ ہر چیز کا ملبا آپ عوام کے اوپر ڈال دیں میں اس پر یقین نہیں رکھتا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چند ایک اعتاد و شمار جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویرنس نہیں ہے یا آپ کو سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ چلتی نظر آ رہی ہوگی یقینا جب آپ باہر لوگ کو پھرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا یہی ہے کہ لوگ جو ہیں مکمل طور پر لاپرواہ ہو گئے ہیں لیکن لوگ اسی ریاست کے اندر لاپرواہ ہوں گے جہاں کے ادارے اور جہاں کی حکومت جہاں کا وزیراعظم جہاں کی کابینہ خود تین چار مہینے سے شدید لاپرواہی کا شکار ہو اور لاپرواہی کو پرموٹ کرتی ہو بار بار یہ کہتے ہوئے کہ معاش آپ نے پہلے کمانا ہے اور لاکڈاؤن بعد میں آنا ہے تو لوگ کتنے اویر ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مثلا سکول کھولنے کے بھی بات ہو رہی ہے نا تو دس میں سے آٹھ پاکستانی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے سکول جائیں جب تک کرونا وارث کا باقاعدہ کوئی تدارک نہیں ہو جاتا یہ تقریباً اسی فیصد کہ قریب پاکستانی اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجتے تو ظاہرہاں ان کو احساس ہے تو یہ کام کر رہے ہیں نا لیکن یہاں پر آپ ڈیبیٹ کیا ہو رہی کہ آپ نے سکول کھول دینے آٹھ پاکستانی دس میں سے ہی کہہ رہے ہیں سکول نہیں کھول لیں تو حکومت کے کہہ رہی ہے ہم نے سکول کھول لیں یا کم از کم اس طرف آپ کو مائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اویرنس کا لیول پاکستانیوں کے اندر آپ دیکھئے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے سکول نہیں کھول لیں اور حکومت کس طرف جا رہی ہے لوگ ڈاؤن نہ کرنے کے ذمہ داری پانچ میں سے تین پاکستانی جو ہیں وہ ڈالتے ہیں اس ڈیزیز کے سپیٹ کے پانچ میں سے تین پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے جب آپ نے ایز کیا اس کو سلو کیا تو پھر اسے یہ ڈیزیز پھیلی تو ظاہر ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں لوگ ڈاؤن جو ہے بہت مفید ہے تب ہی تو مجارٹی آپ کو یہ بتا رہی ہے لیکن اس کے بارے اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو حکومت وزیراعظم سمیت ابھی تک یہی سٹینس لیے رکھی ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں لوگ ڈاؤن نہ کرتا اچھا پھر مجارٹی جو ہے پاکستانیوں کی اس سروے کے مطابق جو لیٹسٹ ہے وہ کس کو مرد الزام ٹھہراتی ہے کس کی پولیسیز کی وجہ سے یہ وبا جو ہے اس نہج پر پہنچی ہے کہ سپورٹسمنٹ سے لے کر اور عام آدمیوں تک مزدور تک یہ وبا پھیلتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے مجارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو مرد الزام ٹھہراتی ہے اس کے بعد صوبائی حکومتوں کو مرد الزام ٹھہراتی ہے اور پھر سہولیات کے نہ ہونے کو مرد الزام ٹھہراتی ہے جس کی براہرات ذمہ داری حکومتوں پر ہی آئد ہوتی ہے تو مجارٹی پاکستانی کی یہ سمجھتی ہے اتنا شہر رکھتی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ حکومتوں کی اپنی کوتہیوں کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے تین میں سے جو دو پاکستانی ہیں ایویرنس کا اپ لیولیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سروے کے مطابق تین میں سے دو پاکستانی جو ہیں وہ ان حالات میں کام پر جانے سے قطرہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ شدید قسم کا صحیح کو ایک خطرہ پیدا کرتا ہے تو یہ تصور آپ اگر آپ بنا لیں گے کہ صرف لوگ ہی لاپروہی کا مزارہ کر رہے ہیں حکومتیں لاپروہی کا مزارہ کر رہے ہیں اور لاپروہی کیا ہے اس کے میں آپ کو زندہ مثال اسلام آباد دے دیتا ہوں ایک چھوٹا سا شہر ہے دار الخلافہ ہے اٹھارہ بیس لاکھ کے قریب اس کے اندر لوگ آباد ہیں ہائیسٹ اس کے اندر ریٹ آف ایڈکیشن لیٹ آف لیٹریسی اگر آپ دیکھیں بزنس ہب ہے جہاں پر باقیتہ کارپریشن کے فیصلے ہوتے ہیں اس قسم کا بزنس ہب ہے تو کارپیٹ سیکٹر یہاں پر بہت فاکسٹ ہے فالیسی میں کے سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر وزیراعظم صاحب بھی موجود ہیں ان کی کابینہ بھی موجود ہے ان کا اپنا گھر ہے صدر مملکت ہیں سپریم کورٹ کے ججز ہیں نیب ہے آئیس آئے کا دفتر ہے یہاں پر تمام کی طور پر بیروکیسی موجود ہے پی ایم سیکریٹریٹ موجود ہے یہاں پر تمام کا تمام وہ نظام موجود ہے جو پاکستان کی تمام کی تمام ریاست کی ایک سمری ہے یا خلاصہ ہے تو آپ یہ کہلیں کہ تمام پاکستان پر اگر وزیراعظم پاکستان کی ریٹ نہیں چلتی تو کم از کم اسلام آباد پر تو وزیراعظم پاکستان کی ریٹ چلتی ہوگی یہاں پر تو کوئی اٹھارویں ترمیم نہیں ہے یہاں پر تو کوئی مراد علی شاہ نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر تو کوئی لوگ جہاں وہ ان کے قابو میں نہیں ہے کیونکہ تعداد اتنی بڑی ہے تو یہاں پر تو کوئی اس قسم کے مسائل آپ کو نظر نہیں آتے یہ تو وہ شہر ہے جس کو آپ اٹھارہ لاکھ لوگوں کو منیج کر سکتے ہیں دو ایم این ایس بھی آپ کے یہاں سے ہیں ہوئے آپ کا نیٹوک بھی یہاں پر موجود ہے خود آپ کی رہائش یہاں پر ہے تو اٹھارہ لاکھ لوگوں کے شہر کو تو آپ منیج کر سکتے ہیں تو اسلام آباد میں پھر یہ وبا کیوں پھیل رہی ہے ہر دوسرا سیکٹر آپ نے لوگ ڈاؤن کیوں کیا ہوا ہے پچھلے چار مہینے میں اگر ایک وزیراعظم اپنے دار الخلافہ اور اپنے شہر کو جہاں پر وہ خود موجود ہیں تمام طرح وسائل موجود ہیں جہاں سے وہ پولیسیاں بنا رہا ہے تمام ملک کے لیے اگر اس شہر کے اندر وبا کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پورے پاکستان میں اگر تمام طرح وسائل بھی اس کے ڈسپوزل پر دے دیا جائیں اور تمام طرح طاقت بھی اس کو دے دی جائیں اٹھارہویں ترمیم بھی ختم کر دی جائیں این ایف سی کے اندر تمام ریسورسز وفاق کی جھولی میں ڈال دیا جائیں سوبوں کو بالکل آپ فاقوں پر مجبور کر دیں پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر پائے کیونکہ نہ کوئی کلیریٹی ہے نہ کوئی پولیسی ہے روزانہ آپ کو ایک نئے معاملے کے اندر اُلجھا دیا جاتا ہے ابھی ٹائگر فورس کے پیچھے اُلجھایا ہوا ہے کبھی اب درخت لگانے کی جو باتیں وہ انہیں شروع کر دی ہیں اسلامباد کے اندر آدھا اسلامباد بند کیا ہوا ہے آدھا اسلامباد کھولا ہوا ہے اور تمام کا تمام بلیم جو ہے اٹھا سکتے ہیں جو کہ ہمیں اٹھانا چاہیے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اگر آپ اتنے ہی موثر اور کارامت قسم کی آئیڈیاز لے کر چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سمارٹ ہے یا ڈم ہے فولش ہے یا سٹوپیڈ ہے کوکو لوگ ڈاؤن ہے یا لوکو لوگ ڈاؤن ہے جو بھی ہے اگر آپ نے یہ تمام آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں تو اپنے شہر پر تو امپلیمنٹ کر دیں یہ وہ شہر ہے جہاں سے آپ جہاں کی سڑکوں سے آپ کچھرا نہیں اٹھا سکتے ہیں جس کے اندر آپ وبا کے پھیلاو کو روک نہیں سکتے ہیں جس کے نمبرز جو ہیں وبا کے حوالے سے بلوچستان کے قریب ہیں یا اس سے بتر ہیں اس شہر کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اندر وبا کو کنٹرول کرنے کہ آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہوں گے تو بنیادی طور پر حکومت کی ناکامی ہے انتظامی امور کی ناکامی ہے پولیسی کے اندر ابحام کی وجہ سے یہ وبا پھیل رہی ہے یہ وہ حقائق ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے آپ جتنے مرضی ٹویٹ کریں اور جتنی مرضی پریس کانفرنسز کریں